آج ہم چاند اور مریخ تک پہنچ چکے ہیں ہم نے کائنات کی وسطوں میں چھپی سب سے دور گلیکسز کو بھی کھوج نکالا ہے آج انسانوں کے بنائی خلائی جہاز ہماری گلیکسز سے باہر کی وسطوں کو ماپ رہے ہیں لیکن دوستو ہماری اتنی ترقی کے باوجود کچھ سوال ہیں جو ہمارے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں جن کے جواب ہم آج بھی ڈھونڈ رہے ہیں کیا اتنی بڑی دنیا میں ہم اکیلے ہیں؟ کیا اس دنیا میں ہم جیسی ہی کچھ ذہین مخلوق ایلین موجود ہیں؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں انہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے آج سے ساڑھے تیرہ عرب سال پہلے یہ کائنات ایک نکتے میں بند تھی دوستو تب ٹائم کا کوئی وجود نہیں تھا پھر اس چھوٹے سے نکتے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ کہتے ہیں اور قرآن میں اللہ اس کو یوں بیان فرماتا ہے کیا کافر نہیں جانتے کہ زمین و آسمان ایک نکتے میں بند تھے پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا؟ اس زوردار دھماکے سے ایک چیز وجود میں آئی جسے ہم آج تک نہیں سمجھ پائے وہاں ٹائم بگ بینگ دھماکے سے کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی ٹائم کی بھی ابتدا ہوتی ہے اس دنیا کی ابتدا سے نو عرب سال گزرنے تک بے شمار تارے پیدا ہو چکے تھے اور پھر بڑے ہو کر مر بھی چکے تھے جن میں سے کئی تارے تو ایسے ہوں گے کہ جن پر زندگی پیدا ہوئی ہوگی اور ختم بھی ہو چکی ہوگی لیکن ابھی بھی کائنات میں نت نئے ستارے پیدا ہو رہے تھے پھر سڑھے چار عرب سال پہلے ایک نیبولا سے ہمارے سولر سسٹم کی پیدائش ہوتی ہے جس سے ہمارا سورج اور زمین جیسے انمول سیارے پیدا ہوتے ہیں زمین کی پیدائش کے بعد زمین سے ایک بہت بڑا سیارہ ٹکراتا ہے اور اس ٹکر کے نتیجے میں زمین سے کافی ملبا خلا میں چلا جاتا ہے اور زمین کے چاروں طرف چکر لگانے لگتا ہے آہستہ آہستہ وہ ملبا جھڑنے لگتا ہے جس سے پیدا ہوتا ہے ہمارا خوصورت چاند دیرے دیرے زمین ٹھنڈی ہوئی اور اس کی سطح ٹھوس ہوتی گئی زمین پر لاکھوں سالوں تک ایسٹرائیڈ اور کومنٹس کی بارش ہوتی رہی اور کومنٹس اپنے ساتھ پانی اور لوہا لاتے رہے دوستو زمین جیسے جیسے ٹھنڈی ہوئی تو بخارات اٹھے اور برکہ برسنے لگی کہ برستے برستے زمین پر سمندر تشکیل پا گئے اور ساتھی اوزون لہر بھی پیدا ہوتی گئی اب زمین زندگی کے لیے ساسگار تھی تب ہی رب کائنات نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا جو زمین پر مجود کروڑوں مخلوقات میں سب سے عقل مند ہے عزیز دوستو اس عقل کے دم پر ہی آج ہم چاند اور مریخ تک پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی بھی ہمارے سامنے ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب ہمیں آج تک نہیں ملا اور آج بھی ہمیں اس سوال کا جواب کھوج رہے ہیں کیا اتنی بڑی دنیا میں ہم اکیلے ہیں کیا ہم جیسی ہی کوئی مخلوق اس کائنات میں کہیں موجود ہیں اگر کہیں موجود ہے تو وہ اب تک ہم سے ملے کیوں نہیں دوستو جب زمین ایک بھٹھی کی طرح دہگ رہی تھی چلا ہے کہ کبھی اس کی سطح پر سمندر اور ندی نالے ہوا کرتے تھے شاید تب مریخ پر زنگی بھی کسی شکل میں موجود ہو گئی پھر مریخ کی سطح سے ایک ایسٹرائیڈ ٹکرایا جس سے مریخ پر زنگی پوری طرح ختم ہو گئی عزیز دوستو باہری دنیا میں ہمیں آج تک کسی بھی شکل میں زنگی کے آثار نہیں ملے ہیں لیکن سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہمارے ہی سولر سسٹم کے جوبیٹر کے چاند یوروکا پر ایلین لائف ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یوروکا پر برف کی اکیس کلومیٹر موٹی تیہ موجود ہے اور جمع ہوئی برف کے نیچے بیتا پانی بھی موجود ہے سائنسدان مانتے ہیں کہ یوروکا پر برف کے نیچے پانی میں زندگی کسی بھی شکل میں موجود ہو سکتی ہے اور یہ خیال اس لیے بھی ہے کہ ہماری زمین پر بھی برف کے نیچے بہت بڑے سمندری جانور پائے جاتے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں مریخ اور مشتری پلانٹ کے بیچ موجود ایسٹرائیڈ بیلٹ میں ایک بونہ سیارہ موجود ہے سائنسدانوں کے مطابق اس بونے سیارے پر بھی برف کی موٹی تیہ موجود ہیں جس کے نیچے پانی بے رہا ہے سائنسدان مانتے ہیں کہ اس بونے سیارے پر برف کے نیچے پانی میں زندگی کسی شکل میں موجود ہو سکتی ہے ہمارے سائنسدانوں کے مطابق ہماری گلیکسی میں ہی پچاس کروڑ پلانٹس ایسے ہیں جو زمین کی طرح کے محول میں ہیں یعنی جن پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے ہماری گلیکسی کی عمر ہماری زمین کی عمر سے تین گناہ زیادہ ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کی پیدائش سے پہلے ایسے بہت سے پلانٹس ہوں کہ جن پر زندگی نے بہت ترقی کی ہو دوستو سوچئے اگر انسان اتنے کم وقت میں اتنی ترقی کر چکا ہے تو وہ کتنے ترقی یافتہ ہوں گے اتنے وقت میں وہ اتنی ترقی کر چکے ہوں کہ دوسرے پلانٹس پر سفر کر پائیں اور دوسری ایلین کو ڈھونڈ لیں جیسے ہم اپنی ٹیکنالوجی سے دوسری مخلوق کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو سوال پھر وہی ہے کہ اگر وہ اتنی ترقی یافتہ ہیں تو آج تک ہم سے ملے کیوں نہیں سائنسدان کسی بھی تہذیب کو ترقی کی بنیاد پر تین ٹائپس میں تقسیم کرتے ہیں ٹائپ وان ایسی تہذیب جو اپنی زمین کی پوری توانائی کو استعمال کر سکے ہم ابھی اس کیل میں پوائنٹ سیون نمبر پر ہیں اس کے بعد آتی ہے ٹائپ ٹو جو اپنی زمین کے ساتھ ساتھ اپنے سورج کی توانائی کو بھی استعمال کرنے لگ جائے اس کے بعد آتی ہے ٹائپ ٹری تہذیب جو اپنی گلیکسی کی توانائی کو بھی استعمال کر پائے جو تہذیب ہم سے پہلے گزری ہے وہ یقینا ٹائپ ٹو یا ٹائپ ٹری تو بن ہی چکی ہوگی لیکن 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 وہ ہے کہاں چلیں کچھ مفروضوں کی مدد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ابھی تک ایلین سے کیوں نہیں مل پائے نمبر وان ہو سکتا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی ابھی اس قابل ہی نہ ہو کہ ہم ایلین سے رابطہ کر پائیں نمبر دو ہو سکتا ہے کہ ہماری ترقی سے پہلے ہی وہ کسی قدرتی آفت کا شکار ہو کر ختم ہو چکے ہوں اور جن پلانٹس پر وہ رہتے ہوں وہ آج ویران پڑے ہوں نمبر تری ہو سکتا ہے کہ ایلین ہمارے اردگرد موجود ہوں لیکن وہ اکل مند نہ ہوں جیسے ہماری زمین پر ہزاروں طرح کی مخلوقات ہیں اگر کوئی بحری دنیا سے ہم سے رابطے کی کوشش کریں تو صرف انسان ہی ہے جو ایلین کو جواب دینے کی قابلیت رکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ اب تک ہم نے جتنے بھی سگنل باہری دنیا کو بھیجے ہوں وہ سارے ایسی ہی کسی مخلوق کا ملے ہوں جو جواب دینے کی قابلیت ہی نہ رکھتے ہوں نمبر فور ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹائپ ٹو یا ٹائپ تھری تہذیب ہو اور وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں لیکن ہماری ٹکنالوجی ابھی اس قابل ہی نہ ہو کہ ہم ان کا پتہ چلا پائیں نمبر فائل دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں کروڑوں گلیکسیز ہیں اور ان میں سے کچھ گلیکسیز تو ہم سے اربوں سالوں کی دوری پر ہیں ہو سکتا ہے کہ ایلین ہم سے اتنی دور کسی گلیکسی پر موجود ہوں کہ رابطہ ممکن نہ ہو نمبر سکس گریٹ فیلٹر دوستو یہ تھیوری حقیقت سے قریب تر معلوم ہوتی ہے کہ ہم ایلین سے کیوں نہیں مل پائے اس تھیوری کے مطابق کوئی بھی تہذیب کچھ حد تک ہی ترقی کر پاتی ہے اس کے بعد وہ تہذیب پوری طرح ختم ہو جاتی ہے جو بھی ایڈوانس تہذیب ہوتی ہے وہ یا تو کسی قدرتی آفت یا آپسی لڑائیوں سے ہی ختم ہو جاتی ہے مطلب کوئی بھی تہذیب گریٹ فیلٹر کو پار نہیں کر پاتی آج ہماری مثال لیجئے کہ ہم نے تھوڑی ترقی کے اگر لی کہ اب تک ہم دو بھیانک جنگیں لڑ چکے ہیں اور دیرے دیرے تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں یہ تو تیہ ہے کہ اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی تو زمین سے زنگی پوری طرح ختم ہو جائے گی اور اس کی وجہ ہوں گے ہمارے ایٹمی ہی تھیار گریٹ فیلٹر تھیوری کے حساب سے جو تہذیب جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہوتی ہے وہ اتنی ہی تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے شاید اسی وجہ سے ہم ایلین سے رابطہ نہیں کر پائے دوستو اگر گریٹ فیلٹر کی وجہ سے کوئی بھی تہذیب زیادہ ایڈوانس نہیں ہو پاتی تو کیا ہماری زمین پر بھی کبھی گریٹ فیلٹر آیا ہوگا تو دوستو اگر ہم ماضی میں جان کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری زمین گریٹ فیلٹر کا شکار ہو چکی ہے کیونکہ ہم ماضی میں بنائے گئے ان نشانوں کو ہزاروں سالوں کے بعد بھی دیکھ پاتے ہیں جیسے مصر کی تہذیب آج بھی مصر کے پیرامیڈز ہمارے لیے ایک راز بنے ہوئے ہیں کہ اتنے بھاری اور بڑے پیرامیڈز کو کیسے اور کیوں بنایا گیا تھا اگر وہ اتنے ایڈوانس تھے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے پیرامیڈز بنائے تو اتنی ایڈوانس تہذیب آخر گئی کہاں تو کیا وہ لوگ گریٹ فیلٹر کا شکار ہو گئے دوستو کیا ہو کہ اتنی بڑی دنیا میں صرف زمین ہی اکیلا پلانٹ ہو کہ جس پر کائنات کی سب سے انمول چیز زندگی موجود ہو اس کائنات کو سمجھنے کے لیے سوال تو بہت ہیں لیکن جواب نہ ہونے کے برابر ہیں ان سوالوں کے جواب ہمیں صرف ایڈوانس ٹیکنالوجی سے ہی مل سکتے ہیں اللہ کرے کہ ہم ایسے ہی ترقی کرتے رہیں اور کبھی گریٹ فیلٹر کا شکار نہ ہوں اور اپنے ان ان سلجے سوالوں کی گتھیاں سلجھاتے رہیں عزیز دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے